وَدَلِيلُ الْاستِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَا إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَمَّكُمْ فَاسْتَجَعَبَ لَكُمْ یہ ہو گیا استعادہ اب دیکھتے ہیں استغاثہ دو گزر چکے استعانہ اور استعادہ دکھ اور تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پناہ کی تلاش کرنا یہ استعادہ ہو گیا یعنی گویا کہ دعا کرنا اللہ رب العالمین سے کہ وہ اسے پناہ دے دے اس تکلیف سے بچا لے دکھ کو دور کر دے تو یہ استعادہ ہے دکھ والی چیز کو اسے دور کر دے اب آئیے دیکھیں کہ استغاثہ کیا چیز ہے یہ استعانہ ہوا یہ استعادہ ہوا تو استغاثہ کیا ہے کیونکہ استغاثہ بھی عبادتوں میں سے قادم الشان عبادت ہے اللہ رب العالمین کے لیے جسے خاص کیا جانا ضروری ہے اور اس کی دلیل مؤلف نے جو ذکر فرمائی سورہ انفال کی آیت ہے اِذ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَا بَلْكُمْ جب تم اپنے رفض سے غوث یعنی مدد مانگ رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہارے اس دعا کو قبول فرمایا فَسْتَجَا بَلْكُمْ رب نے تمہارے اس دعا کو قبول کر لیا استغاثہ کہتے ہیں غوث طلب کرنا استغاثہ مانے غوث طلب کرنا اور غوث کیا ہے غوث مانے مدد لیکن ایک خاص وقت میں مدد اور وہ ہے تنگی اور سختی سے انسان کو باہر نکالنے کیلئے مدد ماغنا کسی انسان پر کوئی مشکل آ چکی ہے کوئی دکھ آ چکی ہے کسی پریشانی کے اندر وہ گھر چکا ہے اب کیا چاہتا ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے ایسے میں اپنی زبان سے اپنے دل سے جس چیز کو وہ مانگتا ہے اس کا نام غوث ہے استغاثہ ہے تو استعاثہ کیا تھا حفاظت مالتا ہے دکھ اور تکلیف اسے پہنچ نہ جائے اندیشہ ہے کہ وہ تکلیف میں واقع ہو جائے گا خطرہ چکرہ سے مڈلا رہا ہے کہ تکلیف اس کے اوپر آ جائے گی دکھ اور تکلیف میں گھر جائے گا تو رب سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے بچا لے اسے محفوظ پناہگاہ دے دے تاکہ کوئی دکھ اور تکلیف اسے نہ آنے پائے یہ تو اگر ڈاکٹری دنیا کے اندر ان دونوں کو بیان کرنا چاہیں تو ایک کا نام ہے علاج وقائی اور دوسرا کا نام ہے علاج وقائی یعنی آنے سے پہلے حفاظت اچھا ماشاءاللہ علاج وقائی بچاؤ کی تدبیر بچاؤ کی تدبیر کرنا کہ انسان کیسے اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتا ہے کیا کچھ کرے تو ان بیماریوں سے دور اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے بیماری کے آنے سے پہلے تو بیماریوں کے آنے سے پہلے جن کاموں کو انسان انجام دے وہ دراصل استعادہ کے اندر پہ جاتا ہے اور اگر بیماری آ گئی اس مرض کے اندر وہ گرفتار ہو گیا تو اب وہ علاج کرے گا تاکہ آئی ہوئی بیماری اس کے اندر سے دور ہو جائے یہ ہوگا استغاثہ تو آنے سے پہلے استعادہ اور آ جانے کے بعد اس کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنا دعا کرنا یہ ہے استغاثہ واضح ہو گیا دونوں میں فرق یہ استغاثہ ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ اور تکلیف کی چیزیں آ گئی ہیں اور تو رحم کرنے والا ہے ہمارے اوپر رحم فرماؤ یہ استغاثہ ہے یہ استغاثہ ہے تو ایک انسان اگر اپنی دکھڑا کسی کے پاس رکھ کر کے مدد کا طالب ہوتا ہے تو دراصل وہ استغاثہ کر رہا ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہے اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی دکھڑا رکھ دے اور وہ اس کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے اس سے طلب کریں یہ استغاثہ ہے یہ دونوں میں سے کونسا ہے اگر وہ مشکل اس کے اوپر آ چکی ہے تو تو استغاثہ ہوں گا اور اگر اسے لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے تو مشکل نہیں آسان بنا دے ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوا جسے بچوں کا امتحان ہونے والا ہے صبح اگزام ہوگا وہ آج دعا کر رہے ہیں تو ابھی مصیبت تو نہیں ہے یہ ان کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں اللہم اللہ سہلا اللہ ما جعلتہو سہلا تو یہ دعا ان کا استعادہ ہے کیونکہ وہ ابھی آنے والی ہے ابھی آئی نہیں ان کے اوپر اور آ جائے اگزام کے دوران مشکلات میں وہ گھر گیا اب وہاں پر اگر کر رہا ہے تو وہ استغاثہ کر رہا ہے دورانِ اگزام کیونکہ اب وہ مصیبتوں کے اندر گھر چکا ہے تو پہلے مانگے گا اور اس دوران بھی مانگے گا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدمی کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کسی مصیبت کے آنے سے پہلے بھی کرے اور جب وہ مصیبت انسان کے اوپر آ جاتی ہو یا وہ کام جس کے اندر وہ داخل ہو رہا تھا وہ اگر آ گیا ہو تو اس دوران بھی کرے پہلے والا استعاظہ ہوگا اور ساتھ والا استغاثہ ہوگا یہ دونوں کا دونوں عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی اہم ہے یہ نہیں کہ پہلے کر چکے ہیں تو اب اس دوران کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہم نے استعاظہ کیا تھا وہ بھی ایک عبادت تھی اور اب ہم استغاثہ کر رہے ہیں یہ دوسری عبادت ہے اللہ ہمیں اس حالت میں بھی چاہتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت کے اندیشے ہوں پر آئے نہ ہو تب بھی ہم اس سے لو لگائیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مصیبتیں آ گئی ہیں تب بھی ہم اسی سے لو لگائیں دونوں حالتوں میں انسان اپنے رب سے جڑا ہوا نظر آئے خوشیوں میں بھی چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس سے ہم مدد کے تعلیم ہوں تاکہ خوشی میں ہم انکنٹرول نہ ہو جائیں اور غمیوں اور مصیبتوں میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں اور جب وہ چیزیں آ جائیں تو اس کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگیں تو یہ دعا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے دعا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے پر یہ شکل کب ہوتی ہے جب مصیبت آ جاتی ہے اس کو رفع اور ختم کرنے کے لئے یہ دعا کی جاتی ہے جب بھی انسان اللہ رب العالمین سے استغاثہ کرتا ہے تو اس کے اندر دو بڑی صفتیں پائی جانی چاہیے جب بھی استغاثہ کرتا ہے دو بڑی صفتیں اس کے اپنے اندر آنی چاہیے کیا ہیں دو بڑی صفتیں کہ محتاجگی کے کمال درجہ کا احساس اس کے اندر ہو ہاں استغاثہ کے اندر محتاجگی کا کمال درجہ کا احساس احساس اور شعور اس کے اندر پائے جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو یہ آلہ درجہ میں اس کے ذہن و دماغ سے لے کر کے اس کے جسم کے ہر ہر حصے سے وہ چیز ٹپک رہی ہو اس کا احساس اور شعور اس کے اندر سے آ رہا ہو تو یہ جتنے آلہ درجہ میں یہ احساس اور شعور رہے گا اسی قدر کا وہ استغاثہ اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول ہوگا نمبر دو اس بات کا عقیدہ کہ ہماری اس محتاجی کو پورے طور پر ہماری اس کمزوری کو ہماری اس مسئیبت کو ہماری اس دکھ اور تکلیف کو پورے طور پر دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے مکمل طور پر ہماری کفایت کرنے والا ہماری حفاظت کرنے والا اسے دور کرنے والا اسے ختم کرنے والا اگر کوئی ہے کسی کے اندر یہ قدرت ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کوئی اور اس میں اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے یہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے ہر اس شخص کے اندر جو جو استغاثہ اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے آگے مؤلف رحمہ اللہ نے استغاثہ یعنی یہ ثابت کر دے اپنے زبان سے اپنے بیان سے اپنے جسم اور دل کے حرکات سے کہ اللہ واقعی میں کمزور ہوں واقعی میں میں محتاج ہوں یہ ظاہر کرنا رب کے سامنے ظاہر کرنا اس کا دل زمیر دل دماغ ہاتھ پیر ساری چیزیں پورے طور پر یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اللہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں اور میں ضعیف اور کنزور ہوں آگے دیکھیں مولف رحمہ اللہ نے استغاثہ کو یہ بتایا کہ یہ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اس کے لئے جو دلیل ذکر کیا سورہ سورہ انفال کی آیت کا یہ حصہ ہے اِذْ تَسْتَغِسُونَ رَبَّكُمْ فرمایا تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو اِذْ تم اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تم سب لوگوں کو تمہارے دشمنوں کے ساتھ نے ایک اٹھا کیا اور تم اس وقت ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے آگے فرمایا تَسْتَغِسُونَ رَبَّكُمْ کہ لوگوں کا ارادہ نہیں تھا صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں پہنچ کرکے اور لوگوں سے لڑائی کرنی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمت تھی کہ تمہارے ارادے کے بغیر بھی تمہاری چاہت کے بغیر بھی اللہ نے تمہیں لاکھ کھڑا کیا اس جگہ جہاں تمہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا رب نے کھڑا کیا تم نے ایسا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا یہ رب کی نعمت تھی کہ اس نے لاکھ کھڑا کیا تمہیں اس جگہ پر جہاں سے بڑی بڑی نعمت ہے تمہیں ملنے والی تھی ایسے موقع پر جب تم کھڑے ہو کر کے تم نے دیکھا اپنے دشمنوں کو دیکھا اور اپنے اندر جو قوتیں موجود تھیں اس پر نظر ڈالی تو اپنی کمزوری تمہیں نظر آئی تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی کمزوری دیکھ لی محسوس کر لی اب ایسے میں اس کمزوری کو پر کرنے کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت تھی تم نے کیا کیا اپنے عرب سے اغاثہ کیا تم نے اپنے عرب سے غوث طلب کیا مدد طلب کی تم اس سے مدد نصر اور تائید تم طلب کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے تمہاری اس دعا کو قبول کرنایا تم نے اللہ رب العالمین سے دیکھیں یہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی جس میں واقعہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس واقعے کو جو اس آیت کی مناسبت میں ہے اس واقعے کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب بدر کا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقوں کی تعداد پر نگاہ ڈالی جو کی ایک ہزار تھی اور اپنے ساتھیوں پر نگاہ ڈالی جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القبلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کے دیکھئے مسلمان کی ایک بہت بڑا بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ ظاہری تیاریوں کے ساتھ ساتھ معنوی تیاری پر بھی مکمل زور دیتا ہے جو ظاہری تیاری تھی وہ سامنے ہے اب اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی جو تھی وہ موجود ہے لیکن ایک چیز ہے جو بڑھ سکتی ہے اب اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے جا رہے ہیں فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو گئے ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا فَجَعَلَ يَحْتِفُ بِرَبِّهِ اور اپنے رب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینے لگے یعنی دعا کرنے لگے رب سے ماغنے لگے اپنی آجزی انکساری کمزوری محتاجی رب کے سامنے رکھنے لگے اس کا یہی مطلب ہے یا حطیف بِرَبِّ بھی اپنے رب سے آواز لگانے لگے یعنی اپنی ضعیفی اور کمزوری اور ناتوانی کا رب کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے اپنی واقعی صورتحال کا احساس اور شعور کے ساتھ میں رب کے سامنے رکھنے لگے ساتھ میں یہ کہتے ہوئے اللہمہ انجزلی ما وعدتنی اے اللہ تُو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دے اللہمہ آتی ما وعدتنی اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا تھا اسے آتا کر دے اللہمہ انتوہ لکھا دھیل عصابت من آل الاسلام لا تُعبدو فی الارض اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت حلاق و برباد ہو گئی تو روح زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی یعنی ایسے لوگ بچیں گے ہی نہیں جو تیری عبادت اور بندگی خالص طور پر کرسکے فَمَا ذَا لَا يَحْتِفُ بِرَبِّهِ فَمَا ذَا لَا يَحْتِفُ بِرَبِّهِ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے دعا اور مراجات کرتے رہے مَا دَن يَدَئِهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو فیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فیلائے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے برابر دعائیں کرتے رہے مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ قِبْلَ رُو ہو کر کے حَتَّى سَقْتَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْ كِبَئِ یہاں تک کی آپ کے کندے سے آپ کی دونوں چادر ہیں آپ کے دونوں کندے سے آپ کی چادر گر گئی یہ دراصل بے خودی کی قیفیت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ کس قدر گریہ وزاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے اپنی ضعیفی اور کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے مانگ رہے تھے کہ اللہ تو اگر تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعا اور مراجات کرتے ہوئے اپنی ضعیفی اور کمزوری کا تذکرہ کرنے کے ساتھ مانگ رہے تھے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما اس مشکل ترین موقع پر اگر تو ہماری مدد نہیں کرتا مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا تو یہ مٹھی بھر کے مسلمان یہاں تواہ و برباد ہو جائیں گے حلاق و بربادی کے اندر واقع ہو جائیں گے تو یہ ہے دراصل وہ واقعہ جو جنگِ بدر کے اندر پیش آیا اور اسی کا تذکرہ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے ذکر کیا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے فَسْتَجَابَ لَكُمْ اللہ رب العالمین نے تمہاری اس دعا کو جو تم نے مدد طلب کرنے کی شکل میں کیا قبول فرمایا اور اسے نہ صرف یہ کہ جنگِ بدر کے موقع پر بلکہ جب بھی انسان دل کی چاہتوں کے ساتھ اور اپنی کمزوری کے اظہار کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے آئی ہوئی مسئیبتوں کو دور کرنے کیلئے چاہتا ہے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے دیکھئے ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء کی طرح سے ان دعاؤں پر لبائک کہنے والا ہو اور ان مجبوروں کو جو انہوں نے دعائیں کی ہیں اسے قبول کرنے والا ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء ان کے اوپر آئے ہوئی تکلیفوں اور مسئیبتوں کو وہ دور کر دیتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس تکلیف کو اس مسئیبت کو اس دکھ کو ان سے دور کر سکے اور ختم کر سکے اس سے کیا معلوم ہوا استغاثہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کرنی ہے کیونکہ وہی قوی ہے وہی عزیز ہے اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں وہ غنیے مطلق ہے اور انسان وہ چاہے جس درجہ اور مرتبے کے ہوں یہ سارے کے سارے فقیر ہیں محتاج ہیں قلاش ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین جس کی مدد کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے بے سہارا کرنے چاہے اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا تو کیا استغاثہ اللہ کے علاوہ سے بھی کی جا سکتی ہے وہی جس کا تذکرہ استعانہ کے باب میں کیا انہی شروط کے ساتھ میں استغاثہ یعنی آئی ہوئی مسئیبت کو دور کرنے کے لئے اگر ایک انسان دوسرے انسان کا سہارا لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے اس کے لئے شرط وہی تینوں ہے نمبر ایک زندہ ہو مردہ نہ ہو حاضر ہو غائب نہ ہو اس کے دائرے اختیار میں ہو قدرت میں ہو اس کے دائرے اختیار ہو قدرت میں ہو ان چیزوں میں سے نہ ہو جس پر صرف اللہ قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے ان چیزوں میں اگر کوئی انسان کسی سے کچھ مدد مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مدد طلب کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرستغاثہ الذی من شیعتہ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی مدد کیا اور اسے ایک ہاتھ مارا فوقزہو موسیٰ فقضہ علیہ اور اسی میں اس کا کام تمام ہو گیا اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے مدد ماغ رہا ہے اور وہ اس کے دائرے اختیار اور قدرت میں ہے جو فطری دائرہ ہے فطری سارے لوگوں کیلئے اللہ نے ایک فطری دائرہ رکھا ہوا ہے اس فطری دائرے میں وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو یقینا کر سکتا ہے ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی کے اندر اور دوسرا آدمی تیر کر کے اور وہ اس میں سے اس کو نجات دلا سکتا ہے تو اگر وہ کہتا ہے اگسنی یا فلان اے فلان تو ہماری مدد فرما تو کیا وہ جا سکتا ہے میشے جا سکتا ہے یہ اس کے دائرے اختیار میں ہے کہ وہ جو مسیبت کے اندر واقع ہوا ہے اس مسیبت سے وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرے نکال سکتا ہے موسیٰ لے کسی سے پانی مانگا نہیں سننے میں آیا سکتا ہے ممکن ہے ایسا لوگوں کے درمیان چل پڑا ہو لیکن ایسی کوئی چیز سننے میں نہیں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے اس موقع پر بانی مانگا یہ واقعہ جس کا ابھی تذکرہ میں نے کیا ہے قرآن کی آیت کی روشن میں تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالم نے کیا ہوا ہے کہ مدد موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی گئی اور ایسے کام کے لئے جو کی اس بندے کے لئے مسیبت سے نکلنے والی تھی کہ اگر یہ مدد کر دیں تو مسیبت سے اس کی رہائی ہو جائے اور یہی اس کا مقصود تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی بھی رہائی تو اس کو ملی پر دوسرے کے لئے وہ موت کا ذریعہ بن گئی تو ان شرطوں کے ساتھ میں اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں جو جس کا پورا کرنے کا وہ طالب ہے اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسی چیزوں سے وہ مدد کا طالب ہو جو کی انسان کے دائرے اختیار کے اوپر کی چیز ہو تو اس میں اگر کسی انسان کو پکارتا ہے تو یہ اس کے ساتھ شرک ہوگا اللہ رب العالمین کی جناب میں شرک ہوگا جیسے کیوں مشہور واقعہ ہے لوگوں کے بیس میں بیٹھے ہوئے ایک بڑی شخصیت نے اپنے کندے پر آئے ہوئے خروش کو دکھایا کندے پر آئے ہوئے خروش خروش سمجھتے ہیں نشان زخم کا نشان خروش کو دکھایا اور کہا یہ دیکھتے ہو یہ اس کشتی کو جو کی بھور میں فسی ہوئی تھی اس کو وہاں سے کندہ دے کر کے نکالنے کے دوران یہ خروش آیا اس کو ساحل کی طرف لانے کے لئے تاکہ وہ سب کے سب لوگ نجات پا جائیں تو مجلس میں تشریف فرما ہے اور اس بیچ میں کسی مرید کا اب فون تو نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ اس زمانے میں تو فون وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا لیکن اس نے یاد کیا اپنے پیر و مرشد کو تو مرید نے یاد کیا اور پیر بالکل اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور فوری طور پر انہوں نے ان لوگوں کی مدد کیا اور بھاور میں فسی ہوئی کشتی کو ساحل پر نکالنے میں اکانیاب ہو گئے تو یہ وہ معاملہ ہے جو کتابی ہے کتاب کے اندر لوگوں نے اسے نوٹ کیا ہوا ہے کہ ایسا کچھ ہو چکا ہے کہ کشتی بھاور کے اندر فسی ہوئی ہے طلب کیا گیا اور انہوں نے جا کر کے اسے کندھا بھی دیا اور وہ وہاں سے کشتی امن و امان کے ساتھ باہر نکل گئی تھوڑا سا خروچ آیا پر سارے کے سارے لوگ محفوظ ہو گئے یہ کون سا عقیدہ ہے کیوں یہ تو بیٹھے ہیں سامنے ہم نے سامنے ایک بڑا سے بڑا پہلوان اگر اس کے بارے میں تصور کیا جائے بھاور میں فسی ہوئی کشتی کو کشتی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کشتی کو کندھا دے صرف یہ نہیں کہ کندھا دے کر کے اپنے آپ کو سیف رکھ لے بلکہ اس کو بھی سیف کر دے اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کشتی کے آسفاس اور قریب میں تہرنا اس لئے کہ وہ کھیچتا ہے پانی کشتی چلتی ہے تو دور دور سے وہ پانی اپنی طرح کھیچتی ہے تو وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے اکیلے اس لئے جو تیراکی کے ماہرین ہیں وہ اس کے قریب نہیں اس سے دور جہاں تک اس کے اثرات پانی کھیچنے کے اس سے دور وہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور غالباً آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ابھی حیات سے ہیں شیخ عطا الرحمان مدنی حفظہ اللہ میرے خیال سے اسی کے اوپر ان کے عمر ہوگی اسی نوے کے یہ وہ شخص ہیں جو مدینہ قیبہ پڑھنے کے لئے بغیر ٹکٹ اور ویزا کے گئے تھے بغیر پاسپورٹ بغیر ٹکٹ بغیر ویزا کے شیخ عمد باز کے زمانے میں کافی پرانے بزرگ ہیں تو ہوا کیا تھا یہی لوگوں کے ساتھ پانی والے جہاز کے اندر اندر جانے میں کامیاب ہو گئے پورا ان کا اپنا ایک لمبا واقعہ ہے سمندر میں چھلان ایک کتاب ہے اردو میں تو اس کے اندر ساری تفصیل ذکر ہیں تو یہاں سے بمبئی سے جو جہاز نکلا جدہ کے لئے کسی طریقے سے وہ اس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے پر جدہ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے جدہ میں سہنچنے کے بعد جب اس پر مہر لگانے کے لئے سارے لوگوں کا پاسپورٹ دیکھا گیا تو ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں نیزہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی چیز نہیں ظاہر سے بات ہے وہ دوسرا ملک ہے وہ تو بغیر پاسپورٹ کے قبول نہیں کر سکتا چاہے جتنے نیک نیتی کے ساتھ آپ وہاں گئے ہوئے ہوں قانونی کا روائی ہے معاملات ہیں بلاخر انہیں واپس کر دیا گیا کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس چلے گئے مرتے کیا نہ کرتے وہ انہیں کے ساتھ واپس ہو لئے اور جہاز اپنی رفتار کے ساتھ میں وہاں سے نکلنے لگا جدہ سے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب تو برباد ہوئے جس مقصد کے لئے نکلے تھے پہنچ کر کے بھی واپس جا رہے ہیں چنانچہ سر کے اوپر جس کو کہتے ہیں کفن باندھنا کپڑا انہوں نے اپنے سر کے اوپر باندھا اور سمندر کے اندر رات کی تاریخی میں سمندر میں چھلانگ لگا دیا تو کلکتہ کے علاقے کے رہنے والے لوگ چونکہ سمندر ندی پانی کے اندر تاریخی کے مسئلے کو جانتے ہیں کہ تاریخی کیسے کی جاتی ہے اور کس حالت میں آدمی کتنے دیر تک زیادہ ٹھہر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تجربات اور جانکاری اور معلومات بیرکیف جہاز میں سے ایک لکڑی غالبا انہوں نے نکال لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزٹ سائیڈ میں دور کودنے میں کامیاب ہوئے تھے یہی دراصل میں کہنے چاہنا تھا کہ اگر نزدیک میں انسان کودتا ہے تو خطرہ اور اندیشہ یہ رہتا ہے کہ پانی کے کھچاؤ کے ساتھ ساتھ وہ اس کشتی کے اندر چلا جائے گا وہ جہاز کے اندر چلا جائے گا پھر اس میں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو الحمدللہ پہلی کامیابی ان کی یہ ہوئے کہ کودے اور دور کودے پانی کے کھچاؤں کے رفتار سے دور یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا اور رات بھر اس کے اندر وہ تیرتے رہے ہیں اس سمندر کے اندر کیونکہ رات میں نہیں پتا اگر ہم تیر رہے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں وہاں سے بہمبی تو نہیں آسکتے بہمبی آنا ہوتا تو کودے کیوں لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم تیر رہے ہیں تو کس سمت میں تیر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہمبی کدھر تیر رہے ہیں تو معاملہ نازک تھا جائے سے بات ہے اسی میں ان کو یہ بھی فیصلہ لے رہینا تھا کہ پوری رات ہم کریں کیا پوری رات ہم کو کیا کرنا ہے تو پوری رات انہوں نے یہ ہی گزار دی پانی کے اندر ایسے ہی ہم لوگ اپنی زبان میں کھڑی تیر نہ بولتے ہیں کھڑے رہے ہیں اور رب کا کتنا بڑا کرم کہ کسی مشلین ان کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا نہ تو مشلین ہے نہ کسی جانوار میں یہ بھی ایک اللہ رب گلانی کی مدد ورنہ ایک انسان کو یہ ست درندے جو پانی کے اندر وہ بھی سمندر بڑے سمندر کے اندر تو تو منٹوں میں گول کر دیں رات بھر اللہ نے ان کی حفاظت کیا دن میں ان کو سمجھ میں آیا کہ کدھر جانا ہے پانی میں چلتے 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 تیرتے تیرتے پھر کسی ایک حصے میں کتنا عرصہ تیرنے کے بعد پھر ساحل کی طرف جا کر کے لگ سکے اور وہاں پہنچ کر کے اپنے کپڑے کو جو سر کے اوپر باندھے گئے تھے اس کو پہن کر کے اور نکل کھڑے گئے تو خیر یہ پورا واقعہ ان کا اپنا ہے یہاں مقصود صرف کہ سمندر کے اندر اگر کوئی انسان کشتی کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اپنے آپ کو کے بچاؤ کا مسئلہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے چھے جائے کی وہ اس کشتی کی حفاظت کیلئے کندھا اس کو لگائے اللہ کل حال اس طرح کی چیزیں شرکیات یہ بھری پڑی ہیں لوگوں کی کتابوں کے اندر اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کی صحیح عقیدہ انسان کی توحید کی حفاظت کیلئے کس قدر اہم ہے ایک بہت مشہور قول اللہ میں نے تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف سالحین میں سے ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے بڑا پیارا قول ہے کہتے ہیں مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ ایسے ہے جیسے دوبنے والا ایک دوسرے دوبنے والے سے استغاثہ کرے ایک شخص دوب رہا ہے اور آواز بھی دیا اس نے پکارا بھی تو اس شخص کو جو خود دوب رہا ہے دوبنے والا ایک دوبنے والے شخص کو مدد کے لئے پکارے تو مخلوق سے استغاثہ ایسے ہی ہے سمجھانے کے لئے یہ بات کہی گئی تاکہ بندہ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اس سے وہ جوڑ سکے اور اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کر سکے جس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو صرف اتنا وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے یہ بات ختم ہو گئی یہ چند اہم عبادات تھے جن کا تعلق دل سے تھا اب کچھ عبادات کا اور بھی تذکرہ مولف نے کیا ہے تو روح اور دل سے اس کا تعلق نہیں بلکہ یہ عبادت جو اس کے بعد مولف نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق مال سے ہے مالی عبادت تو چاہہو جانی عبادت ہو ظاہری عبادت ہو جسمانی ہو قلبی ہو ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لئے خاص کرنے ہیں فرمایا و دلیل ذبح قوله تعالی اور ذبح کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان قل آپ کہیے انہ سلاتی بے شک میری نماز و نسو کی اور میری قربانی و محیائی اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کیلئے ہے لا شریک لہو جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے و بذلک عمر اسی کا مجھے خطم دیا گیا ہے و آنا اول مسلمین اور میں ہی ماننے والوں میں تعبی فرمان لوگوں میں میں ہی پہلا انسان یعنی سب سے پہلے میں اسے ماننا ماننے اور تسلیم کرنے والا ہوں تو ذبح کی دلیل مولف نہیں ہے دی ذبح یہ مالی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے انسان بہت ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کیلئے کرتا ہے انہی میں سے ایک مالی عبادت ہے مالی عبادتیں بھی کئی قسم کی ہیں ایک ہے کہ آدمی مال لے اور دے دے نکالے اور دے دے دوسرا یہ ہے کہ اس مال کو ایک خاص شکل میں دے جیسے کسی جانور کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو پوسا ہو اس کی پرورش کیا ہو اور اسے کہا جائے کہ اسے آپ اللہ کے لئے زبا کر دیں تو مال دینا تو آسان ہے لیکن مال کو اس انداز میں اس رب کی رضا کیلئے پیش کرنا یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے مال وہ ایسے ہی انسان کے لئے ایک محبوب ترین چیز ہے جو اپنے سے وہ دور نہیں کرنا چاہتا چھے جائے کی اس مال کی پرورش میں اور اس کے پروان چڑھانے میں اس نے خصوصی طور پر محنت کی ہو تو اگر عبادت اس نوعیت کی بھی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص کی گئی ہو اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہ کیا گیا ہو تو بدنی عبادت میں اس آیت کریمہ میں بدنی عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت کا تذکرہ کیا گیا یعنی نماز کا اور مالی عبادت میں خاص طور سے اس عبادت کا تذکرہ کیا گیا جس کا نام قربانی ہے جس کا نام اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے جانور کو زبح کرنا ہے تو ان دونوں کو ذکر کر کے کہ یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لئے ہے کسی اور کو اس میں شریک سے عبادت میں شریک اور ساجی نہیں کیا گیا ہے یہ کہہ کر کے گویا کی بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز تو نے اللہ رب العالمین کے حوالے کر ہی دیا اب اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ اس سے بہت ہی کم تر ہیں بدنی عبادت میں نماز کو اگر اللہ کے لئے خاص کر لیا اور مالی عبادت میں اگر زبح کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کر دیا باقی سارے کے ساری عبادتیں ان سب کے تابع ہیں اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو باقی چیزوں کا کرنا اللہ رب العالمین کے لئے زیادہ دشوار اور مشکل نہیں ہے اسی لئے ایک صورت میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دونوں عبادتوں کے اندر اخلاص اپنانے کا حکم دیا انہی دونوں عبادتوں کے لئے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ کہ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں وَالْحَرْ اور قربانی کریں یعنی اس کی ذات میں کسی اور کوئی شریک اور ساجی ان دونوں عبادتوں کے اندر نہ کریں صرف اللہ کی رضا کے لئے ان دونوں کا موقع کریں تو گویا کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ ان دونوں عبادتوں کے اندر کیا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو مار کر اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا کر سکتا ہے دن میں پانچ بار تو اپنے نفس کو اور تمام کاموں کے لئے تیار کرنا اس کے لئے مشکل نہیں ہے اور اگر اپنے مال جس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ اس کے روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے مال میں افضل ترین شکل اگر زبح اور نحر اللہ رب العالمین کے لئے کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو مال اور مال کی اور جو تمام شکلیں ہیں ان تمام شکلوں میں مال کو اس کے لئے خاص کرنا کوئی مشکل اس کے لئے نہیں ہے گویا کہ تمام طرح کی عبادتیں جسمانی ہوں مالی ہوں روحانی ہوں یہ سارے کی ساری عبادتیں بندے کو اللہ رب العالمین کے لئے اس کی اس کی اخلاص کے لئے اس کی رضا کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے ہی کرنی ہے اس میں کسی عب کو شریک و ساجی نہیں کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تذکرہ حدیث کے اندر کیا ہے زبح کا تذکرہ یہ کہتے ہوئے لعن اللہ من زبح لغیر اللہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کے لئے جانور کو زبح کرے کسی بھی چیز کو زبح کرے ضروری نہیں ہے کہ وہ بکرا اور بکر یہی ہو یہاں تک کہ اگر اس شخص نے اللہ کے علاوہ کے لئے زبح ایک مرغی کو بھی کیا ہے ایک گوریے کو بھی کیا ہے تو زبح لغیر اللہ کے اندر وہ داخل ہو شامل ہو کسی بھی چیز کو قربان کیا ہو اللہ کے علاوہ کے لئے تو اس کے اندر داخل ہو شامل ہے اللہ کی لعنت لعنت کسے کہتے ہیں رب کی رحمت سے دور ہونا یعنی رب کی رحمتوں سے وہ دور ہے ہو گیا وہ شخص یا ہو جائے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کے لئے اپنے مال کو قربان کرے اپنے مال کا نظرانہ پیش کرے یہ مسلم سیئی مسلم کی روایت ہے لعناللہ منذبح لغیر اللہ اصل ہوتا کیا ہے کہ شیعتین کی خوشنودی شیطان کی خوشنودی یا جن کی خوشنودی اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شرک نہ کر لے اگر شرک اس نے کر لیا تو پھر وہ شیطان یا وہ جن اس سے خوش ہوتا اور پھر ہر حال میں اس کا ساتھ وہ دینے کی کوشش سے کرتا ہے تو جس قدر وہ انسان شرک کا عمل کر سکنے میں کامیاب ہوتا ہے اسی قدر یہ شیعتین اور یہ جن اس کا تعاون کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ دراصل یہ ایک چیز ہے جو دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے اور خاص طور سے جانور کا زباہ کرنا شیعتین کو بہت ہی زیادہ عزیز ہے انسان نے پالا ہو پوسا ہو مرگ ہو بتخ ہو یا اور کوئی چیز ہو اور ان سب چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر اس کو زباہ کر دیا گیا ہو یا ایسی جگہوں پر یا ایسے اسطحانوں پر اس کو زباہ کیا گیا ہو جہاں اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے وہ اسی قدر خوش ہوتے ہیں کیوں اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ ہے واقعی نہیں رہتا انسان گمراہ ہو گیا صحیح راستے سے بھٹک گیا رب کو اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیا تو شیطان اس سے قریب ہو گئے اب وہ اس سے قریب ہو کر اس کا بھرپون تعاون کرتا ہے تاکہ وہ اس سے ہٹنے نہ پائے شرک کے دلدر میں وہ آئے دن مزید سے مزید طرف ہنستہ چل جائے تو کیا کہتے ہیں وہ تو قرآن ہے کہ بہت سارے شرکی اعمال اس کی زندگی کے اندر ملووث ہوتی ہیں اور شیطان اس کا تعاون کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے نفع اور فائدے پر ہماری نگاہ ہوتی کس راستے سے ہوتا ہے اس کو دیکھے بغیر یہ ہماری کمزوری اور مجبوری ہے انسان کیا دیکھتا ہے فائدہ کا حملہ ہے نفع کا حملہ ہے نتیجہ وہاں اگر ہمارے مرضی کے مطابق ہے تو کس راستے سے وہ نتیجہ حاصل ہوتا یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی اگر ہمیں نتیجہ پیارا ہے راستہ اور طریقہ نہیں تو پھر نبی کے بھیج جانے کا مطلب کیا ہوا نبی نے تو راستہ اور طریقہ ہی تو بتایا ہے کہ یہ راستہ اپناو یہ طریقہ اپناو جب نبی کریم صلی اللہ نے صحابہ نے اسلاف نے ہمارے سامنے اس طرح کی آئی ہوئی مسئیبتوں کو رب کے ساتھ دعا اور مندگی کر کے قرآن مجید کی تلاوتیں کر کے دعائیں اور اذکار پڑھ کر کے رقیہ کرنے کا ثبوت فراہم کیا اور اس راستے سے دکھ اور تکلیف کو ہٹانے کا ہمیں ایک بہترین سا راستہ ہتا فرمایا تو اب اس کے ہوتے ہوئے انسان کس چیز کی تلاش میں ہے ایک ساتھ ستری چیز ہمیں محسر آگئی کیونکہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں پر کچھ ہوتا نہیں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کچھ اثر نہیں ہوتا بیماری جن کی تو برقرار ہے شیطان بھاگتا نہیں مطلب اس انسان کے پاس اگر جاتے ہیں تو منٹوں میں وہ غائب ہو جاتا اور ہماری مراد پوری ہو جاتی جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اس لئے وہاں جا کر ہم بھیر لگاتے ہیں اور جو صحیح راستہ دیا گیا کتاب و سنت کی روشنی میں چونکہ اس کا نتیجہ سمد نہیں آتا کب اس کو نجات ملے گی کب اس کو نفع حاصل ہوگا کب بیماری دور ہوگی کب پریشانی ختم ہوگی یہ دراصل ایسا سوال ہے جس کا جواب ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں دعائیں کرنے والے افراد اللہ سے لو لگانے والے اس سے مانگنے والے بیماریوں کو دور کرنے والے سے وہ مانگتے ہیں پر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ شفا کم ملے گی تو ایسی جگہوں سے علاج یا ایسے راستے کو اپنا کر کے علاج کا معاملہ کرنا ہم جیسے مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا اور ہم اس چیز کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جہاں ہمیں جادو جیسا نتیجہ ملے ادھر کیا اور ادھر نتیجہ سامنے موجود دعائیں کی گئی اس کے اثرات مریض کے اوپر سامنے آنے لگے اسے شفا مل گئی جن نے ساتھ چھوڑ دیا بھاگ کھڑا ہوا وہاں ٹھیر نہیں سکا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو نہیں مانتا تو اس کو جلا دیا یا اس کو کہیں لے جا کر بند کر دیا کبھی کبھی جیل میں بند کر دیا کبھی اس کو تھپڑ رسید کر دیا زخمی ہو گیا ہو بہت سارے کام کر دیتے ہیں اور ہم سر ہلاتے رہتے ہاں بلکل صحیح ہے ہمیں یقین آجاتا واقعی سب چیز ٹھیک ہے صحیح ہے درست ہے پر اس کا ثبوت کیا ہے جس نہیں ہے پر اس کو مار سکتے ہیں دیکھتے نہیں ہے پر اس جلا سکتے ہیں ہم جس کو جلا رہے ہیں وہ انسان ہے وہ اجن ہے کس کو جلا رہے ہیں مالوں ہے کس کو وہ ہوا آیا اور گیا ہمیں معلوم نہیں پتہ چلا پتہ چلا میں کس انسان کو جلا رہے ہیں ہم پتہ کیسے چلا کی نہیں ہے ایک انسان اگر ایسے اُلٹی سیدھی حرکتیں وہ جانبو اس کے کر رہا ہو فرض کر کوئی بھی اس کا مقصد ہو وہ سارے لوگ کے الگ مقاصر ہوتے ہیں اس نے ٹھان لیا کہ ہم ایسے کریں گے جیسے کیام تو پر جن جب کسی کے اوپر آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں مو سے جھاگ نکالتے رہتے ہیں آنکھ پلٹ دیتے ہیں ساری کرتب اس کو آتا ہے اب اس نے کرنا شروع کر دیا دانت اس نے مٹھا لیا اور آنکھ سے اور مو سے اور ہاتھ سے پیر سے اس کی قیفیت دوسری ہو گئے دھام سے گر جانا اور یہ ہو جانا وہ جانا ساری چیزیں اس کو آتی اگر اس نے کر لیا تو کیا کریں گے آپ کسی جن کو لائے کر کے اس کی جن کو چھوڑائیں گے تو ایک بڑا والا جن ہے جو اس کو چھوڑائے جائے اب اس رسی میں پڑھ کر کے آپ باندھیں اور دھوئے سلگا کر کے اس کے ناک میں اور ساری جگہ پر پہنچائیں کس کو تکلی پہنچائیں گے ایک انسان کیونکہ وہاں تو جن ہے نہیں آپ اگر تکلی پہنچانا چاہتے ہیں جلانا چاہتے ہیں اور آپ دکھائیں گے یہ دیکھو ناخون میں دیکھو وہ جن آیا نظر دیکھو وہ سامان اٹھا رہا ہے وہاں سے اس نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا اس کی ایک گاٹ کھل رہی ہے کچھ آرہا پہنچ رہا ہے آپ کو آرہا پہنچ رہا ہے دوسری گاٹ کھل گئی اب تیسری گاٹ اس کو جلا دے اس کو جلا بھی دے رہا ہے سب نظر آ آرہا ہے رہا ہے سب چیز دیکھ رہا ہے یہ بطی میں دیکھو وہ کوئی نظر آ رہا ہے ہاں وہی ہے یہ دراصل جہالت اور زلالت کے کرشمے کہ قرآن اور حدیث کو اگر انسان نے صاف سترے انداز سے نہیں سکھا نہیں سمجھا تو وہ جہالت کی انتہائی بڑے گھڑھے کے اندر وہ واقعہ ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اسے لگے گا کہ نفع اور نقصان ہمیں ملا بس ہو گیا کی سلاستے سے ملا یہ دیکھے بغیر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور ایک نام ایک کتاب کا نام ہے البدعہ ایک بہت بڑے عالمی دین ہے محدث ہیں اہل سنت الجماعت کے ہیں الحمد اللہ علم عربانی رحمت اللہ علی نے ان کا زمانہ پایا ہے بلکہ ہمارے دستان کے اندر بھی رہے چکے ہیں عبد الرحمن بن یحیع المعلمی بہت بڑی شخصیت ہے کتاب و سنت کے بڑے عالم اور بڑے امام اور بڑے کارنامے ان کے ہیں بڑی کتاب ان کے عالم اللہ تو ہر انسان پر کئی طرح کے عدوار آتے ہیں ان پر بھی کچھ دور ایسا آیا بہت سارے مسئلے کے اندر انسان کی جانکاری کمزور ہوتی پختہ ہوتی دھر میں کسی شخص کی طبیعت نساز ہوئی انہی کے اپنے گھر کی بات اور لوگوں نے اس کا حل بتایا کہ فلا شخصیت ہے اور وہ تعویز اگر لکھ دیں تو تعویز کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے اوپر سے پریشانی اور دکھ اور تکلیف ختم ہو جاتی چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور فلا شخصیت سے لوگوں نے مشورہ دیا گھر کے لوگوں نے باہر کے لوگوں نے اور وہ تعویز حاصل کی گئی اور وہی ہوا جو لوگوں نے بتایا تھا یعنی دو خور تکلیف جاتی رہی ختم ہو گئی تجسس اہل علم کے ایک چیز پائی جاتی ہے ہر چیز کے انتہا تک پہنچ نا کوئی بھی چیز حلقے میں نہ لینا بلکہ آخر تک پہنچنے کی کوشش کرنا ان کے اندر بھی یہ چیز تھی انہوں نے سمجھنا چاہا آخر لکھا کیا انہوں نے کی یہ ساری چیز ہو گئی بلکل کرشمہ اب تعویز کو انہوں نے کھولا اور کھول کر اس کے اندر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا بددوح بس اس میں لکھا ہوا تھا یا بددوح یہ کیا ہے بددوح اللہ کا نام ہے گیا جو کتاب سنت کے اندر قرآن و حدیث کے جاننے والے کبھی سنے بھی نہیں یا بددوح بس اسے کو پیٹ کر اور دے دیا گیا تھا اور اس تعویز کا اتنی شہرت ہوئی اتنی شہرت ہوئی اس کی اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ دور دور سے لوگ وہ تعویز ادھار ماغنے کے لئے آتے تھے اور لے جا کر کے مریض کو پہناتے شفا ملتے پھر واپس لا کر دے جاتے تھے اتنا عام ہو گیا تھا وہ تاویز کسی کیا پریشانی ہے کیا دکھ ہے کیا تکلیف ہے جاؤ ان کے ہاں سے تاویز لے آو لائے اس کو پہنائے ٹھیک ہو گیا پھر لے گے واپس گیا اتنا اس کا اثر ہو گیا تھا چاروں طرف اس کا نام تھا اور وہ تاویز پہنچے کیوں بیماری ختم دور یہ شیخ نے خود اپنے قلم سے لکھا اس کتاب کے اندر جس کا نام میں نے بھی جگر کیا تو جب کھول کر انہوں نے دیکھا تو اس میں یہ بددوح لکھا ہوا تھا یہ بددوح کی کرامت ہے یہ پورا جوہ رہا ہے ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے اور بڑے عالم دین تھے انہیں ایک لمحے کے لئے عراس نہیں لئی اور تحقیق و مطالعہ میں جب داخل ہوئے تو یہ تو کھل 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 تحقیق کس نے شیخ عبد الرحمان المعلمی نے اس تعویز کا بیڑا غرق کر دی اب جب اس کا بیڑا غرق کر دی تو اب ان کے گھر کے اندر ایک سے بیماری آنے لگی خود ان کے اپنے گھر کی بات اور ادھر ادھر کی بات تو الگ ہے کبھی بیوی کو کبھی بچے کو اور اس قدر پر خطر حالات سے یہ دو چار کی ایسے میں ان کا اپنے آپ کو قائم رکھنا ثابت قدم رکھنا یہ اس بددوح کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بہت بڑی ازمائش تھی چنانچہ بددوح کی طرف کبھی نہ پلٹنا تھا اور نہ پلٹے اور جو صاحب ستھرا راستہ رقیہ کا تھا اس پر جمکل کی قائم ہو گئے لانت ملامت کرنے والے گھر کے باہر کے لوگ ڈھٹے رہے اپنے لانتان پر ان کے پیروں میں جنگش تک نہیں آئی کیونکہ اہل علم ہیں اور چیزیں دلائل کی روشنی میں جب چیزیں واضح ہو جائیں تو ان کے پیروں کے اندر چرتا رہا یہاں تک اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر ان کو آفیت سے نواز دیا اور اس آزمائش میں پورے طور پر کامیاب آگے نکلے تینے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے حالات انسان کے اوپر شرکیہ اثرات کے آتے ہیں نفع دیکھتا ہے انسان نقصان دیکھتا انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر اپنے آپ کو حق بجانی محسوس کرتا ہے کہ ہو نہ ہو خیر اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور آگے بڑھ کر وہ اسے اختیار کر لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ نوی کریم صلی اللہ کا آپ کے صحابہ کا یہ طریقہ کے وقت میں آیت القرصی پڑھ لے اللہ رب العالمین کے حفاظت میں چلا جاتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی مسئوط آئی ہوئی ہو تو جیسی صورتیں اگر انسان پڑھ کر دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتا ہے تو رب ذو جلال اس کی مدد کرتا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مکمل طور پر شفاہ کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں پوری کائنات کے لوگ مل کر کے کچھ بھی نفع اور مقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے یہ چیز بھی اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے تو علا کل حال یہاں جو چیز کہی گئی وہ یہ کہ زبا عام طور پر شرکیہ طریقے پر اگر لوگ کرتے ہیں تو شیعاتی اس سے خوش ہوتے ہیں آتا ہے کچھ ان کی حرکتوں سے اندازہ لگتا ہے ان کی حرکتوں سے اس لیے کہ جن اگر کسی انسان کو چھو لیتا ہے تو اس کی حرکت کچھ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کی ایک مخبوط الحوا شخص کی ہوتی ہے اگر وہ چھو کر کے چلا جاتا ہے تو جیسے ایک کم عقل شخص ہو اس کی عقل ماری گئی ہو اور وہ اٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اسی طرح کی حرکتیں جس شخص کو جن چھو لے اس کی ہونے لگتی ہے تو اسی طرح کی حرکتوں کے ذریعے سے ایک انسان اندازہ کرتا ہے ضروری نہیں ہے جن کی وجہ سے ہو لیکن جن کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی ان بیماریوں کے بھی کچھ اثرات اس سے ملتے جلتے بعض بیماریوں کے پائے جاتے ہیں پر جب ہم نے علاج کرنا شروع کیا ریپورٹ نکلوانی شروع کر دی تو ریپورٹ کے ذریعے سے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنس سکیں تو معلوم یہ ہوا کہ جسمانی اعتبار سے ایسی کوئی بیماری بظاہر نہیں لگتی تو پھر یہ حرکتیں اس بات کے علامت اور پہچان ہے کہ اس انسان پر کچھ اثرات ہیں وہ اثرات گہرے بھی ہو سکتے ہیں اور ہلکے بھی ہو سکتے ہیں شیعاتین کے جیسا انسان کا اپنا عمل ہوگا اور اس کی عبادتیں اور بندگی ہوگی اللہ سے اس کا قرب اور گوید ہوگا اسی اعتبار کے اثرات شیعاتین کے اس سے ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا استغاثہ استغاثہ کرنا چاہیے قرآن کی آیات پڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ کی دعائیں پڑھ کر کے اور دیگر تمام طرح کی عبادات جو ہمارے لئے مشروع ہیں ان عبادات کو مدد طلب کریں کہ جو اس چیز کو دور کرنے پر قادر نہیں اچھائے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں ایسا جب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا جنوں کے ساتھ میں تو جنوں کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا پہلے جس حد تک وہ لوگوں کو دکھ اور تکلی پہنچاتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اس حرکت سے یہ ڈڑ گئے تو انہیں اور ڈیرانے کی نئی نئی حرکتیں کرنا شروع کر دیئے ہوتا نہیں ہے ڈیرے ہوئے انسان کو دیرانا بزدل انسان کو اور بزدلی میں مطلع کرنے کیلئے اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ایک فطرت ہے کہ انسان اس کو دیراتا ہے جو دیرہ ہوا ہو جو دیرنے والا نہیں ہے وہ اس کو دیرانا پسند نہیں کرتا یہ یہی حالت جنوں کی بھی ہے کہ وہ اس انسان کو جو پختہ ہے اپنے عقیدے کے اندر اور ان سب چیزوں کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ ایسوں کو نہیں دیرہ پاتا پر جو دیر جاتا ہے اس کو مزید دیرانے کیلئے نئی نئی حرکتیں کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا فزادو ہم رہا قا تو اسے مسلمانوں کو بچنا چاہیے تاکہ شرک کے راستے اور اس کے چور دروازے پورے طور سے بند ہو سکیں جن خود سے بھی کر سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کی غلط طریقے سے مدد کر بھی اسے تکلیف میں ڈال سکتے ہیں راستہ جو بھی لوگوں نے اپنا یا ہو تکلیف اسے آئی ہے جنہوں کی طرف سے جنہوں کی طرف سے اسے تکلیف آئی ہوئی ہے اب وہ کیا کرے کیا جنہوں کے ذریعے سے اس تکلیف کو دور کرانے کی کوشش کرے نہیں وہ اللہ کے کلام سے قرآن آیات سے نبی کریم صلی اللہ کی دی گئی حدیث اور دعا اور اذکار سے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں یہی راستہ یہی طریقہ ہے جو مشروع راستہ ہے لمبا ہو علاج یا نزدیک نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں ایوب علیہ صلی اللہ کو جو تکلیف پہنچی تھی ظاہر سے بات ہے ایک لمبے آسے کیلئے تھی لیکن اس سے وہ گھبرائے نہیں سلسلہ انہوں نے وہی جاری رکھا جو اللہ رب العالمین نے ان کے لئے مشروع کیا تھے اسی پر قائم رہے باقی رہے دراصل یہ بھی ایک عبادت ہے جس کو صبر کی عبادت کہتے ہیں کہ انسان راستے پر قائم رہے صبر کے ساتھ سنت پر قائم رہے صبر کے ساتھ مستقل عبادت کے اندر ہو کوئی اور عبادت نہیں تو کم از کم صبر کی عبادت ہے اور علاج کا جو واضح اور صحیح راستہ ہے اس کو تو اپنائے ہوئے ہے شرق اور وداعات سے اپنے آپ کو محفوظ کی ہوئے ہے اس سے بڑھ کر اور کونسی نعمت کا تعلق ہے تو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ ساری اسے حاصل ہیں پور امن اور سنت کے راستے پر آخری چیز جو آج کے درس کا ہے اور جس سے یہ پہلا اصل ختم ہو رہا ہے اس کو لے کر ختم کرتے بلکہ دو تین میٹھ اور بچا ہوا ہے آزار ہونے میں اس کو ختم کر لیتے ہیں اس لئے کی یہ کتاب کا بہت کم حصہ لیا گیا ہے وَدَلِيلُ النَّذر مولف نے ایک اور عبادت کا تذکرہ کیا کہ نظر کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان يوفون بن نظر وہ کی ہوئی نظر کو مانی ہوئی نظر کو وہ پوری کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات دن سے ڈیرتے ہیں کان شر مستطیر کی جس کا شر پھیلا ہوا ہے جس کا شر بڑا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے یعنی آخرت میں پہنچنے والے عذاب سے وہ ڈیرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے اس نظر کو پوری کرتے یہ نظر کیا مکلف یعنی وہ انسان جو بچہ نہیں ہے مجنوب نہیں ہے پاگل نہیں ہے مکلف یعنی شریعت کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر آ چکی ہیں بالے ہو چکا ہے مکلف انسان کا ایسی چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لینا جسے شریعت نے واجب نہیں کیا ہے مکلف کا اپنے نفس پر اپنے اوپر ایسی چیزوں کو واجب کر لینا جس کو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا تھا یہ نظر کہلاتا ہے یعنی جیسے آپ کہیں اللہ اگر میرے مریض کو شفا دے تو میں ایک دن کا روزہ رکھوں تو کیا ایک دن کا یہ روزہ شریعت نے اس پر واجب کیا تھا نہیں لیکن اس نے نظر مان کر اس مباہ اور نفل عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیا فرض کر لیا اب نیک اور صالح انسان پابند انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر نظر مان لیا ہے تو اس کو کر لیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے حوالے سے بتایا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے نہ تو اس کو کچھ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا نظر ماننے کے اندر کوئی بھی چیز رب کے فیصلے پر مؤثر نہیں ہو سکتی ہاں ایک چیز ہے جس کا تذکرہ پیار نبی فرمایا لا يقدم شیئن ولا يؤخره نہ تو آگے کرتا نہ پیچھے کرتا وَأَنَّهُ لَا يَعَاتِ بِخَيْرِ یہ خیر لانے والا عمل بھی نہیں ہے کیسا کر کے ہم خیر اس کے ذریعے سے لاسکتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ہاں اس راستے سے بخیل کے پاس سے کچھ چیزیں نکال لی جاتی ہیں یعنی وہ اللہ کے راستے میں از خود اگر کوئی چیز لگانا نہیں چاہتا تھا تو اس راستے سے اس کے جیو سے وہ چیز نکال لی گئی یہ کلمہ کہ بخیل کے جیو سے بخیل سے نکالنے کا ایک راستہ ہے اس سے اہلین نے اس دلال کیا کہ بندے نے اگر کسی چیز پر نظر مانی ہو تو وہ کام اس کا پورا ہو یا نہ پورا ہو اسے ہر حال میں مانی ہوئی نظر کو پوری کرنی ہے اگر اس کا تعلق اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ہے جیسے جیسے کیا کوئی مثال کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری یہ مسئیبت دور کر دی تمہیں کیا کہوں گا دس فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا یہ ایک اچھا سا کام ہے نیک کام ہے تو اچھا اور نیک کام کا اگر انسان نے نظر مانا ہے تو چاہے وہ اس کی مسئیبت جن کتوب اور قرار ہے پر نظر کو پوری کرنی ہے دور ہو گئی مسئیبت تب بھی نہیں دور ہوئی دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں میں وہ نظر پوری ہی کرنی ہے اگر نیکی کا کام ہے اور اگر نافرمانی کا کام ہے جیسے ایک شخص نظر مانے کی سارے لوگوں کو ہم ایک ایک گلاس جوس نہیں شراب پلائیں گے تو شراب بلانا یہ معاصیت ہے نافرمانی ہے گناہ کا کام ہے تو کیا اپنی نظر وہ پوری کرے گا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے احتاط کی نظر مانی ہے وہ احتاط کرے اور جس نے نافرمانی کی نظر مانی ہو نافرمانی نہ کرے سی بخاری کی روایت نافرمانی کا کام انسان کسی بھی حال میں نہ کرے چاہے نظر کے پہلے ہو یا نظر مان لینے کے بعد کسی بھی حال میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی لیکن اگر اس نے نظر مانی ہے اور احتاط کا کام ہے مباح کام ہے تو اس کام کو اسے ہر حال میں کرنا ہے لیکن نظر ماننی چاہے یا نہیں مکروح عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے یعنی شریعت اسلامیہ میں اسے ترجیل نہیں ہاں شریعت اسلامیہ نے اسے خیر کا عمل قرار نہیں دیا ہے ماننا یہ مکروح ہے پر اس کو پورا کرنا یہ نیکی کا عمل نیکی کا عمل کب ہوگا نظر کو پوری کرنا اور نظر کو ماننا یہ مکروح عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے کیوں یہ ناپسندیدہ ہو سودہ ہے اس میں کیونکہ اس میں سودہ ہوتا ہے سودہ کیا سودہ ہوتا ہے ایک ہاتھ سے لینا دوسرے ہاتھ سے دینا آدمی روپے دیتا ہے رسول روپے خرج کرتا ہے چاہتا ہے بدلے میں کوئی سامان مل جائے اس نے بھی یہی سودہ کیا کہ اللہ تو نے اگر یہ دیا تو ہم بدلے میں یہ دیں گے تو اللہ رب العالمین سے اس طرح کا سودہ بازی کرنا یہ ناپسندہ ہو کوئی بھی کام انسان کرے رب سے سودہ بازی اس طرح کا جو ظاہری طور پر خرید و فروت کی شکل میں انسان کرتا ہے اس سے بے پرواہ ہوتے بھی ہیں سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرق و اعتوبو الی